اسلام علیکم ناظرین میرا ناوکار روف خانے اور میں جناب پراپرٹی ہب سے مسلک ہوں اور یہ ہماری کمپنی ہے جو کہ پچھلے ستائیس سالوں سے تو یہاں کام پراپرٹی ہب کر رہی ہے میری اٹیشمنٹ جو ہے تقریباً بیالیس سال سے پراپرٹی سے ہے اور میں آپ کو مختلف وی لاؤکس دیتا رہا ہوں پہلے جو کہ آپ نے ممکنان طور پر دیکھی ہوں گی اور بیرائیٹی آف وی لاؤکس نہیں ہے میری آج جو میں آپ کو وی لاؤکس بنا کے دے رہا ہوں یہ والی آفیس سے یہ ڈی ایچ اے بھاولپور کے بطال لکھائیں اور ان کی اپکومنگ جو سیکٹرز جتنے ہیں وہ مختلف انہوں نے ڈی ایچ اے لانچ کیے ہیں پانچ کوئٹا کا ہے پشاور کا ہے بلتان کا ہے بھاولپور کا ہے گجرہ والا کا ہے اورڈی ایچ اے سٹی پہ تو آپ کو پتائیے اٹس نیو ٹکراچی فیز نائن کہلاتا ہے وہ تو میری اس وقت جو ایک ایمفیسس ہے وہ ڈی ایچ اے بھاولپور پہ ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ جس کی مجھے ایک اچھے فیوچر نظر آتا ہے وہ جگہوں کو میں ذرا ٹارگٹ کرتا ہوں تو آئی ایف ٹارگٹیڈ ڈی ایچ اے بھاولپور یہاں پر جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ورائٹی آف پلوٹس ہیں جو پانچ ملے کے ہیں جو کہ ایک سو پچیس گز ہوتا ہے وہ ہیں کچھ آٹھ ملے کے ہیں جو کہ دو سو گز ہوتے ہیں کچھ دس ملے کے ہیں جو کہ دھائی سو گز ہوتے ہیں اور کچھ ایک کنال کے ہیں جو کہ پانچ سو گز ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دوں کہ ڈی ایچ اے بھاولپور دس سیکٹرز میں ڈیوائیڈ ہے کچھ سیکٹرز کی انہوں نے نکشے بنا دیئے کچھ کے اب کامنگ ہے بیلٹنگ ہو رہی ہے اس کی اور یہ جو یہاں ٹیمورک کام کر رہی ہے دی ایچ اے کی میں بے میں بہت میں شکل رہا تھا میں بہت میں ایک پر میں اتنے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں وہاں پر اتنے زبردست لوگ ہیں کو اتنی فاسٹ ڈیویلپمیٹ وہاں کر رہے ہیں کہ مجھ سے تعریف کیے وغیر نہیں رہ جاتا دی ایچے بھولپور میں نہیں ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے زیادہ بھولپور کا مجھے پتہ ہے تو جناب یہاں پر اس وقت پرائزیں بہت لوہ ہیں کمپیرزن رہے ہم کمپیرزن کریں اگر اور یہاں پر کچھ جو ہیں نمبر لگ چکے ہیں پلوٹس کے کچھ کے بھی بیلٹنگ ہوگی ان کے نمبر لگیں گے کہ یہ ورائیٹی آف پلوٹس ہیں اور یہ بھک رہے ہیں جناب اور کچھ ہمارے پاس بھی ہیں تھوڑے بہت تو وہ میں اپنے کلائنٹس کو سجیسٹ کروں گا کہ if they get the opportunity to invest here because it is safe and secure investment اور یہاں پر جو خوبی ہے جو کہ میں فردر آن آپ کو جب میں انشاءاللہ پلان تو ٹیبل ٹو بھاولپورٹ ہوں وہاں بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو انڈراؤنٹ دکھا دوں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا ڈیویلپمنٹ سورنگ ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ٹیم مینجمنٹ سے ہی ملا دوں آپ کو وہاں کی اور we have inserted there and this is the right time to invest there اور اس اس میں تھوڑا سا ایک process ہوتا ہے ان کا کہ ایک ان کی جو اپنی ڈی ایچے کی price ہے وہ ہوتی ہے اور میں آپ کے چھوٹی سی مثال دے جتا ہوں جیسے پانچ ملے کا plot جو ہے وہ کہ ایک سو پچیز گس کا ان کی official price جو ہے وہ سونہ لاکھ روپے تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی اسٹالمنٹس ہوتی ہیں بارہ اور جو کہ ایک لاکھ پچیز ہزار روپے کی بارہ اسٹالمنٹس آ جاتی ہیں پانچ ملے پہ جو کہ ایک سو پچیز گز ہیں پلس ریسٹ آن آ جاتا ہے بعد کی بات ہے یہ اور جو آٹھ ملے جیسے ہم کہتے ہیں جو کہ دو سو گس کی فائل ہوتی ہے اس کی جو cost ہے ڈی ایچے کی وہ پچیز لاکھ روپے ہے پلس اس کی جو ایک اسٹالمنٹس ہوتی ہے ڈی ایچے کی بارہ اسٹالمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن میں نے آپ کو دیا ہے کہ بارہ اسٹالمنٹس ہیں ایک ڈی ایچے کی لینڈ پرائز ہے اور اس کے بعد اس پہ جو لوگوں نے لیے ہوئے پلس اس پہ ایک اور منی بھی آ جاتا ہے whatever it is تو it's like this right now further on it moves on to sectors and different things کہ کونسے سیکٹر میں کتنے کا ہے بیلٹنگ والا ہے نون بیلٹنگ والا ہے تو the prices are different تو اس وقت بھی آپ چھوٹے سے اماؤنٹس میں وہاں پر انویس کر سکتے ہیں and with the faith and trust کہ انشاءاللہ God willing یہ سب اوپر جائیں گے قیمتیں اور شاید اللہ نے اگر چاہا تو آپ یاد کریں گے کہ کسی نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ invest here تو میری یہی ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اس طرح آپ سوچیں اور اگر کوئی قوائریز ہوں آپ کی تو نیچے آ رہے ہیں نمبر ہمارے آپ اس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو گائیڈ لائن دیں گے کیونکہ ہم اٹیشٹ ہیں ڈی ایچ ایس سے for the past 27 years اور شروع سے ہماری بڑی close اٹیشمنٹ ہے اور ہم ہر جگہ ان کے ساتھ involved ہیں اور authorized agents بھی ہیں ان کے تو بغیر کسی حجت کے آپ وہ ہم سے contact کریں اور trust کے ساتھ آپ ہم سے deal کر سکتے ہیں and we'll try to guide you to the maximum کہ یہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا paper work ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری آجیں گے آپ آپ کو you don't need to worry اگر آپ abroad ہیں تو بھی ہم آپ کا plot transfer کرا کے آپ کو دے سکتے ہیں آپ کی file تو you don't need to come here in Pakistan ہوتا 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 ہے بہت سے لوگ باہر ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اور plot خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی procedure ہم آپ کو بتا دیں گے تو یہ میں نے آپ کو آج ڈی ایچ اے بھاولپور کے لئے کوشش کیا ہے کہ آپ کو guide line دے دوں جو کہ ایک بھیر خیال سے ایک opportunity ہے کہ آپ plot لے لیں ماں پر اور انشاءاللہ god willing یہاں اچھے خاصے آپ کو rise مل جائے گا جیسے باقی sectors میں تو بہت ہی tremendous آیا بایا اس وقت اور میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اس جگہوں کو آپ کو point out کروں جہاں پر آپ کو کوئی تھوڑا سے benefits مل جائیں اور آپ کا future بھی secure ہو جائے جو آپ پچوں کے لئے لے رہے ہیں کسی کے لئے بھی لے رہے ہیں تو rest god willing انشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھیا اور کوئی query ہو تو email کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں whatsapp پہ کر سکتے ہیں نیچے نمبر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ expertise ہیں جو میرے ساتھ associated ہیں وہ بہت ہی talented لوگ ہیں اور ما شاءاللہ بڑے experience لوگ ہیں جو وہ بتائیں گے آپ کو وہ ایک surety کے ساتھ ایک چیز بتائیں گے اور ان سے زیادہ میرے خیال سے کراچی میں جو میں as i see مجھے مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا ڈی ایچ ایس بیس بیس پچیس پچیس ٹرانسوس کرائیں تو یہ بس خدا کی طرف سے ہے انہا بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ ہم سے contact کریں گے اور اور کراچی میں اگر نہیں ہیں آپ کراچی میں تو کال کر لیجے گا اگر کوئی آپ کے relatives ہیں وہ ہم سے contact کر سکتے ہیں تو this is what i can tell you کہ think over it آپ کا بہت بہت شکریہ اور خبیشہ آپ نے مجھے پذیر آئی دی ہے جس کا لیے بہت مشکور ہوں آپ سب کا اور بدعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کے لیے دعا کو ہوں تو بس اللہ بھی ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں شکریہ بہت بہت اللہ حافظ